اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہزاروں راکھوں کروڑوں درود احمد مجتبا حضرت محمد مصطفیٰ و تیت السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آن پر میں اپنے تمام دیکھنے والے چانے والے اور خصوصی طور پر ہائی فلائنگ پیجن سے شوک کرنے والے جتنے بھی شوکین ازراد اور بل عموم ریسنگ پیجن شوکین ازراد کوئیٹا بلوجستان سے جن کا تعلق ہے ان کی خدمت میں سرزمین کوئیٹا سے سلام پیش کرتا ہوں دوستو آپ میرے ساتھ دیکھیں اختار ملک پزل میروانی ان کے سابزازہ کیس اعمل میروانی وہ میرے ساتھ موجود ہیں دوستو آج ہم نے آپ کو یہاں سے اونچی اڑانوالے کبوتر پر شوک کروایا سیالکوٹ کی ایک مخصوص بریٹ سرزمین کوئیٹا پہ میں جس وقت کہایا ہوں میں ان کبوتروں کو دیکھنا ہوں باقی بھی اور بہت سارے ان کے پاس کبوتر ہیں اگر خیال سیالکوٹ کی بڑی مشہور زمانہ بریٹ خط پڑے یہ کبوتر گجرات سے یہ آجی صاحب کو عراج محمد خالد صاحب ان کا طلب گجرات سے ہے انہوں نے پزل میروانی صاحب کو گفت کیے اور انہوں نے یہ کبوتر آجتہ کیے سمال کے رکھی میں یہ اگر آپ دیکھیں اس کبوتر کو آپ دیکھیں یہ کیس ملوانی کا یہ کہنا ہے کہ لارا جی ہمارے ان کبوتروں کا ریزلٹ پیٹا میں ماشاءاللہ بڑا شاندار ان کا ریزلٹ ہے یہ چھت پر ان کے کلر آپ دیکھیں ان کے کلر دیکھیں آپ اس کا زشان میں یہ کہنا ہے لارا جی یہ کبوتری نایاب ہے بڑی مرمانی جی زشان جی کیا رہا ہے آپ کے آپ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں تو یہ دوستو کوئٹا کی سرزمین سے شہر سیالکورٹ کی یادیں تعدہ ہو رہی ہیں چھت والے یہ کبوتر یہ اگر آپ اس کبوتر کو دیکھیں ماشاءاللہ ان کا کلر دیکھیں اس کی آنکھ دیکھیں آپ یہ تینوں جو کبوتر ہیں یہ تینوں کبوتر جو آپ دیکھیں ہیں یہ کیس فیروانی کے ہاتھ میں یہ تینوں کبوتر جو ہیں یہ چھت والے کبوتر ہیں یہ چھت والے کبوتر ہیں اس کا کنڈا بھی اگر آپ دیکھیں میں نے کہا کلر ان لوگ بنا سکتے ہیں اب آ سکتا ہے ہمارے کبوتر آگ بھی بن سکتے ہیں جو چیز ہے آگ بھی بنے گا جس کو گولنڈ بھی کہتے ہیں آج کل ذرا دو سو کبوتر جو ہیں وہ کریز میں ہیں تو یہ بڑی اصلی عالت میں ان لوگوں نے ان کبوتر کو یہاں کوئٹہ کی سرزمین پر سنبھال کے رکھا ہوا ہے پنجے دیکھیں اس کے دھوم دیکھیں اس کی اسی طرح اس کی آنکھ دیکھیں آپ اس مال آگے یہ کبوتر جو دو سو یہ سرزمین ہے میری اس سرزمین سے گفٹ ہوئے آجی فضل صاحب کو اور آج خانت صاحب اللہ پاکو نے بھی صحت اندوسی دے ابھی تھوڑی دل پہلے ان سے بات بھی ہوئی ان کی بھی کوئی طبیعت تھوڑی سی ناساز ہے تو دوستو یہ شہر گجرات سے آئی ہوئے کبوتر انہوں نے گجرات کی بھی یاد ہمیں کرا لی مقصود یہ چھت والی بریت سیالکورٹ کی اور ان کبوتروں نے یہاں سرزمین سیالکورٹ پہ جو ہیں وہ ریزلٹ بھی نہیں ہیں یہ ریزلٹڈ کبوتر ہیں ان کے اب یہ پرانا بڑا کبوتر ہے کیوں جی کیسے ان کو کسی ایک جگہ پہ چھوڑنا ذرا ہے پیج میں نا یہ آپ اس کبوتر کو دیکھیں یہ بڑا اور بڑا کبوتر ہے یہ بھی چھت والوں میں سے ہے یہ کبوتر اس کا کلر اگر آپ دیکھیں اس کی آنکھ دیکھیں کلر یہ بڑا ہو گیا ہے بڑا جسم کا یہ مالک کبوتر ہے اس کا کلر آپ کلر کیے میں آپ کو اس کا کنرہ دکھا رہا ہوں یہ اس کا کلر دیکھیں یہ بڑا ہے یہ کبوتر پنجے دیکھیں اس کے اسی طرح یہ کور چھت والا جو کبوتر ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ آپ دیکھیں آپ دوستوں کو ریزال ٹھیک مرنا ہے آپ دوستوں کو کسی نے کمنٹ کرنا ہے اور میرے اس پیج کو آپ زیادہ سے زیادہ لائک بھی کریں کہ آج سرزمین کوئٹا سے ہم شہر سیالپورٹ سے ترک لکھنے والی بریٹ کے کبوتر جو ہے وہ آپ کو دکھا رہے ہیں یہ بھی چھت والوں میں سے ہے یہ کبوتر جو آپ کو دکھایا جا رہا ہے اس کا بھی کندہ دیکھیں آپ یہ ابھی کلر جو ہے ان کی چھاب جو ابھی نکل نہیں ہے یہ ینگ کبوتر ہیں یہ لالا اقبال جا گیا لائے عزیشان علیہ میں دیکھ رہے ہیں قصور سے قصور والا ہے عزیشان بھئی کیا حال ہے ریزلٹ کا بھی بتا رہے ہیں ٹھیک آ رہے ہیں یہ دیکھیں اس کے پنجے دیکھیں آپ یہ کارے مون ہیں یہ بھی چھت والے مون ہیں یہ بھی چھت والوں میں سے یہ آگے اگر آپ دیکھیں یہ چھت پاروں میں سے یہ کبوتر یہ بنے ہوئے کبوتر ہیں چھت پاروں میں سے یہ بھی علاج خالد صاحب جن کا طلب گجرات سے ہے ان کے ہاں سے یہ آئے ہوئے کبوتر یہ بھی انہی کبوتروں سے بنے ہوئے ہیں چھت پارے کبوتروں سے ملک جلانی صاحب آپ کو اسلام دے رہے ہیں ملک جلانی صاحب کیا رہے ہیں آپ کے آپ ٹھیک ہیں اس کی بھی اگر آپ آنکھ دیکھیں جسم کا کلر دیکھیں ان کی جو گردن کے کلر ہیں یہ کیسے بھائی اس میں کوئی کراس ڈالا ہے اس میں یہ نہیں چھت والے اور کالے مون والے کراس ہیں یہ کالے مون والے سیان پھوٹی اور چھت والے جو ہیں یہ کراس کر کے یہ کبوتر اس کا آپ یہ دیکھیں اگر آپ ان کی شگل شبات دیکھیں چھاب دیکھیں اس کی دانا چی ان میں یہ کمال ہے کہ ان کو شکرہ آسانی سے پکڑ نہیں سکتا آسانی سے پکڑ نہیں سکتا یہ دوستوں تھوڑا سا ٹائم تھا تو میں نے کوشش کی کہ شہر سیال پھوٹ سے طلق رکھنے والے جتنے بھی دوست حباب ہیں وہ ان کبوتوں کا شکر سکیں اور بڑی خوشی ہوئی سرزمین کوئیٹا سے سیال پھوٹ کے کبوتر دیکھ کے اور آپ کو ان کبوتوں کی وضع قطع ان کی رنگت دیکھ کے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان لوگوں نے انہیں اس طرح پیار سے یہاں رکھا ہوئے تو دوستوں میں قیسمی روانی کیمرہ کوئیٹا سے یہ چھت والے کبوتوں کیمرہ آپ دوستوں سے ہم اجازت چاہیں گے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ